میرے پیارے دوستوں آج میں بھارت اور بسو کے پچاس اتی محتپرن مندر کے بارے میں بتلاوں گا میں اس کی سمپرن جانکاری دوں گا سمپرن کہنے کا مطلب ہے اس کا نرمان کب ہوا اس کا نرمان کنہوں نے کروایا اس کی بسیستائیں کیا ہیں اور خاص کر کے اس ویڈیو میں میں نے کہانی کے روپ میں اس کا سنکلن کیا ہے جسے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں کہ اس سے باہر آپ کے ایک جام میں پرشن نہیں آئیں گے آپ کو کرنا کیا ہے ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنا ہے اور آپ سے میرا انرود ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم پرارمب کرتے ہیں سب سے پہلا مندر ہے مین آکچھی مندر یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائٹ ویو ہے بھگوان سیو اور پاروتی کا یہاں پہ مندر ہے یہ مین آکچھی مندر کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری لیتے ہیں یہ آپ دیکھئے یہ فرنٹ ایڈیل ویو ہے اوپر سے لیا گیا تصویر ہے اور یہ جو ہے یہ سائٹ ویو ہے سائٹ سے لیا گیا تصویر ہے مین آکچھی مندر مادورے تمیل نادو میں استطعت ہے کون سی سیلی میں بنایا گیا ہے درویر سیلی جس کو ہم دکچن بھارتیہ سیلی بھی کہتے ہیں اور جو اتر بھارت کے مندر ہوتے ہیں وہ ناگر سیلی میں بنایا جاتے ہیں اور دکچن بھارت کے جتنے بھی مندر ہیں میکسیمم مندر جو ہے وہ درویر سیلی میں بنایا جاتا ہے تو یہ ابھی ایک جام کا کوششن ہے تو آپ اسے دماغ میں رکھیں کہاں پہ استطعت ہے مین آکچھی مندر مادورے تمیل نادو میں استطعت ہے اس کے نرماتہ کون ہے پانڈ راجہ کو اس کا نرماتہ بتایا جاتا ہے استھاپنا کب ہوا سترامی ستاوڈی میں اس کا استھاپنا ہوا تھا کچھ اور جانکاری لیتے ہیں کیاکہ یہ مندر فہمس کیوں ہے تو جیسا کہ آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہوگا ہندی پورانک کتھا کے انسار بھگوان سیو سندرسور کے روپ میں پانڈ راجہ جن کا نام کیا ہے ملے دھوج ان کی پتری کا نام تھا راج کماری مین آکچھی جس سے بیوہ رچانے کے لئے مدرے آئے تھے اور اسی کے کارن دیوی مین آکچھی جو ہے سب بھگوان کی پتنی کے روپ میں مانی جاتی ہے اور سب بھگوان کو یہاں پہ سندرسور کے روپ میں مانا جاتا ہے important چیزیں کیا ہو گئی مین آکچھی مندر کا نرمان کب ہوا تھا تو مین آکچھی مندر کا نرمان سترہ میں ستاوڈی میں ہوا تھا کچھ نے کیا تھا پانڈ راجہ نے کیا تھا مین آکچھی کن کی پتری تھی دیوی مین آکچھی ملے دھوج کی پتری تھی مدرے میں یہ کیوں ہے کیونکہ سبھ بھگوان سادھی کرنے کے لئے مدرے آئے تھے مناکچی کا مطلب ایک اور چیز آپ جان لیجئے مناکچی کا مطلب ہوتا ہے مین اکچ مین کا مطلب مچھلی اور اکچ مطلب آنکھ مچھلی کی طرح آنکھ والی یا جو دیوی تھی اسی لئے ان کا نام مناکچی پرا اگلے مندر کی طرف بڑھتے ہیں برہ دستور مندر موسٹ امپورٹنٹ مندر ہے یہ برہ دستور مندر پتہ نہیں کتنی وارک جام میں آ چکا ہے اس کا دوسرا جو نام ہے وہ راج راجسور مندر بھی کہا جاتا ہے اور یہ کیوں فیمس ہے فیمس ہے دیکھئے میں نے یہاں پہ سکرین پہ دکھایا ہے گمبد نمہ سنڈچنہ کے لئے برہ دستور مندر کے اوپر بھی اس طرح کا گمبد نمہ سنڈچنہ ہے اس کے لئے یہ بہت ہی فیمس ہے اور اس کا نرمان کب سے کب کے بیچ مانا جاتا ہے ایک ہزار تین سے ایک ہزار دس اس بی کے بیچ میں اس کا نرمان مانا جاتا ہے کس مندر کی بات ہو رہی ہے برہ دستور مندر کی بات ہو رہی ہے گمبد نمہ سنڈچنہ کے لئے فیمس ہے اور اس کا نرمان ایک ہزار تین سے لے کر ایک ہزار دس اس بی کے بیچ میں مانا جاتا ہے ہم کچھ اور جانکاری بتاتے ہیں تو برہ دستور مندر یا اسے راج راجسور مندر کے بھی نام سے جانا جاتا ہے کہاں استحت ہے تنجور میں استحت ہے تنجور کہاں پہ ہے تمیلاڈو تمیلاڈو راج میں تنجور نامک جگہ پہ راج راجسور مندر یا برہدسور مندر استحت ہے تو 11 ستاوڈی کے آرام میں مانا جاتا ہے یعنی 103 سے لے کے 1010 کے بیچ میں سوچا جاتا ہے اسے اور اس کا ایک نام لوکل نام جو ہے پیرو وٹیار کوویل اس مندر کو کہا جاتا ہے اور سب سے خاصیت کیا ہے اس کا نرمان جو ہے گرینائٹ چٹان سے بنا ہوا ہے پوچھا جاتا ہے ایک جام میں دیکھیں اب برہدسور مندر زیادہ فہمس ہے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا برہدسور مندر کہاں پہ ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں تمیلاڈو کے تنجور میں استحت ہے آپ سے پوچھا جائے گا نمین میں سے کون مندر پورنتا گرینائٹ چٹانوں سے مل کر بنا ہوا ہے تو اس طرح کے پرشن آپ کے ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں آپ ان سبھی چیزوں کو نوٹ کرتے چلئے بس آپ کو یہیں پہ یاد ہو جائے گا اب اگلا بات آتا ہے کہ اسے راج راجسور مندر کیوں کہا جاتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ چول ساسک پرثم جو راج راجہ پرثم تھے چول ساسک انہوں نے ہی اس کا نرمان کروایا تھا اسی لئے اس مندر کو راج راجسور مندر کے بھی نام سے جانا جاتا ہے ہم اگلے مندر کی طرف بڑھتے ہیں پہلا مندر تھا منعکشی مندر دوسرا مندر ابھی میں نے آپ کو بتایا برہ دیسور مندر جو کی بہت ہی امپورٹنٹ ہے برہ دیسور مندر کے بارے میں آپ تو سارا چیز یاد ہی کر لیں اگلا جو مندر ہے جگنات مندر سب کو معلوم ہوگا رتیاترہ کے بارے میں آپ جانتے ہوگے میں اس کی پوری جانکاری دیتا ہوں گرف گرہ جو ہے ویسے تو کہانی بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں سوڈ میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے مندر کے بارے میں اسے بتاتے چلتا ہوں تو جو آپ کو مندر دکھ رہا ہے وہ گرف گریہ میں نے لکھا ہے گرف گریہ ہندو واسطکلا میں مندر کے واسطکلا میں جو گرف گریہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بھگوان کی پرتیمہ اس مندر میں ویسے تو بہت سارے آپ کو مندر یہاں پر دکھ رہے ہیں لیکن مین مندر جو ہوتا ہے جہاں پر بھگوان کی پرتیمہ استھاپیت ہوتی ہے اسے ہم گرف گریہ کہتے ہیں بھگوان جگرنات کا مندر ہے اس پکچر میں آپ تین پھوٹو دیکھ رہے ہوں گے جو کاٹ کی بنی ہوئی مرتی ہے جس میں بھگوان جگرنات یعنی بھگوان کرشن اور ان کے بھائی بلڈام اور ان کی بہن سبترا ان تینوں کا پکچر دکھایا گیا ہے تو کہاں پہ استطح ہے پوری اریسا میں استطح ہے اور اس کی واسطکلا کیا ہے کلنگ واسطکلا آپ جانتے ہیں اریسا میں کلنگ راجونس کا ساسن رہا تھا تو پھر نرماتہ کون تھے نرماتہ تو امپورٹنٹ ہی ہے تو نرماتہ کہا جاتا ہے کہ انت ورمن چوڑ گنگ دیو انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا برا نام نہ یاد رکھے تو آپ گنگ دیو نام یاد رکھیں چوڑ گنگ دیو انت ورمن چوڑ گنگ دیو انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا لیکن اس کا جرنودھار کب کیا گیا اس کا مطلب نیا سنسکرن کب بنایا گیا 1174 اسوی میں اننگ بھیم دیو نے اس کو پنردھار کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے پرویش دوار جو سنگ دوار ہے وہاں پہ جب آپ انٹری کریں گے تو باہر بہت زیادہ سورگل ہے لیکن اس کے اندر جانے کے بعد آپ کو کوئی سورگل سنائی نہیں دے گا آپ کو جو گرب گریہ کے اوپر جھنڈا دکھائی دے رہا ہے اس پورے پرانگن میں آپ کو ایک بھی پکچھی نہیں دکھائی دے گا اسی لیے ویمان اس مندر کے اوپر سے جانا منا ہے ویمان اس مندر کے اوپر سے نہیں جاتا ہے اور بھی کئی سارے انفورمیشن ہے جسے کہا جاتا ہے بھنڈار جو پرساد بنتا ہے اس میں ایک کے اوپر سات کڑا ہی رکھی جاتی ہے اور سب سے پہلے اوپر والے کڑا ہی کا پرساد پکتا ہے اور دیرے 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 نیچے والے کرائی کا پرساد پکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے جب ایک کے اوپر ایک رکھی جاتی ہے یہ سارے خاصیت ہیں اور جگنات رتیاترہ کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے یہ کب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو جگنات رتیاترہ جو ہے آساد مہینے یعنی جولائی مہینے میں ابھی بھی ادھر ہی ہوا تھا جگنات کی رتیاترہ سکل پکچ کے دوسرے دن نکالی جاتی ہے یعنی یاد رکھئے گا آساد مہینے جولائی مہینے ہندی مہینہ میں آخار جس کو بولتے ہیں آساد مہینے کے سکل پکچ کے دوسرے دن یہ ریاترہ نکالی جاتی ہے اور اس دن ہوتا کیا ہے کرشن بلڑام اور سبدرہ کو رتھ میں بیٹھا کر جو مین ٹیمپل اپنے جگنات پوری کا دیکھا وہاں سے ان کو گوڈیچا مندر کے طرف لے کے جایا جاتا ہے تو اس کی تیاریاں بھی کئی مہینوں سے چلتی ہے تو آپ کو یاد کیا رکھنا ہے رتھ یاترہ کیا ہوتا ہے بھگبان کو اپنے مندر سے نکال کے کہاں پہ لے کے جاتا ہے ایک پاس میں ہی مندر ہے گوڈیچا مندر جہاں پہ لے جائے جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تین رتھ بنائے گئے ہیں اور کتنی بھیڑ ہے یہاں پہ ابھی کوویڈ کے قارن تو بھیڑ تھوڑا کم ہو گیا ہے اگلا مندر ہے مہابلیسور مندر یہ ابھی بہت ہی امپورٹنٹ مندر ہے مہابلیسور مندر اب اس کے بارے میں جانتے ہیں مہاراشت راج کے سب سے پراشین مندر میں سے ایک ہے اور اس کا نرمان کب کیا گیا سولہمی ستابدی میں چندہ راؤ موڑ ونس کے دوارہ کیا گیا تھا یعنی مراتھا سمراج کے ہی دوارہ اس کا نرمان کروایا گیا تھا نام کیا تھا چندہ راؤ کس ونس کے تھے وہ موڑ ونس کے تھے کہاں پہ اب مراتھا سمراج کے دوارہ اگر اس کا نرمان کروایا گیا تھا تو وہ کہاں پہ ہوگا مہاراشتہ راج میں ہی استث ہے مہابلسور آگے دیکھتے ہیں اگلا مندر ہے جسے ہم جانتے ہیں کامکھیا مندر کے نام سے تو کامکھیا مندر اسم اس مندر میں بھی دو تین چیز فیمس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پکچر دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یا کامکھیا مندر کا پکچر ہے کہاں پہ استث ہے اسم میں استث ہے اسم کو پہلے کیا کہا جاتا ہے کام روپ کے نام سے جانا جاتا ہے کام روپ اسم کو کہا جاتا تھا اب دیکھتے ہیں اسم کی راجدھانی دیسپور کے پاس گوہاتی سے لگوک آٹھ کلومیٹر کی دور پر استث ہے آپ کو اگر کامکھیا جانا ہوگا آپ کو پہلے گوہاتی اترنا پرے گا وہاں سے آٹھ کلومیٹر کی دوری پر کامکھیا مندر استث ہے اور یہ مندر کسے مطلب کن کے لیے ہے دیوی ستی کے لیے یا فیمس ہے کہا جاتا ہے کہ جب سنکر وگوان دیوی ستی کے مرد شریر کو لے کے گھوم رہے تھے اور کیوں گھوم رہے تھے کیونکہ دکش پرجاپتی کے یگ میں دیوی ستی سنکر بھگوان کے بینا پرمیسن کے آئی تھی گوڑی سے پہلے بھگوان سیب کی پتنی ستی تھی تو وہ دکش پرجاپتی کی پتری تھی اور سنکر بھگوان روک رہے تھے پھر بھی دیوی ستی اپنے پتا کے یگ میں آئی تھی اور وہاں ان کا مان ہوا تھا تو وہ یگ کنڈ میں ہی کود گئی تھی جس کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی اور پھر بھگوان سیب ان کے اتنا پیار کرتے تھے ان سے کہ ان کے سریر کو لے کے بار بار گھوم رہے تھے پھر کہا جاتا ہے کہ بشنو بھگوان نے اپنے چکر سے دیوی ستی کے سریر کو کٹ دیا تھا تو اس میں سے ان کا یونی جو تھا وہ یہی پہ گرا تھا کہاں پہ اسم کے دیسپور میں اسم کے دیسپور سر سے تھوڑائی دور ستی کے لیے یا فیمس ہے اور یہاں پہ تانترک سادھنائیں کی جاتی ہے یہ کامکھیا مندر ہے ایک اور فیمس چیز یہاں پہ ہوتا ہے امبو واشی میلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں امبو واشی میلا جو ہے یہ کامکھیا مندر میں پرتی ورس ہوتا ہے اور اس ورس بھی اس کا آئے 22 جون سے 26 جون کے بیچ رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس افسر پر دیوی کامکھیا جو ہے وہاں رجہ سلا ہوتی ہے یعنی پیڑی وغیرہ جو ہوتا ہے چونکہ ان کا یونی میں ہی پہ گرہ تھا تو کہا جاتا ہے آج بھی وہاں پہ پیڑی کا ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وائٹ کپرا رکھا جاتا ہے پھر وہ ریڈ ہو جاتا ہے تو یہ تین دن تک مطلب مندر کا پٹ بند رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد دھوم دھام سے میلا منایا جاتا ہے تانترک لوگ اسی تین دن کے بعد جو پوجا ہوتا ہے اس میں اپنی صدیوں کو پرابت کرتے ہیں تو آپ کو بتایا میں نے کامکھیا مندر کہاں اشتیت ہے اسم میں اشتیت ہے آپ کو جانے کے لئے گوہاتی کے بعد آپ کامکھیا مندر کی طرف جا سکتے ہیں تو یہاں تھا امبو وائچی میلا آپ سے جو ایمپورٹن چیز پوچھا جاتا ہے امبو وائچی میلا کہاں منایا جاتا ہے تو یاد رہیں اسم میں امبو وائچی میلا منایا جاتا ہے اگلا مندر ہے پسپتی ناتھ مندر اسے یا کہاں پہ اشتیت ہے امپورٹنٹ کوششن آپ کو بھی معلوم ہے یا کارٹ مانڈو میں اشتیت ہے اور جو میں نے پکچر میں یہاں پہ دکھایا ہے یا گرفگری ہے یعنی بھگوان پسپتی ناتھ سیو کو ہی سمرپیت ہے تو یا کہاں پہ اشتیت ہے کارٹ مانڈو نیپال میں اشتیت ہے آپ کو گرفگری دکھ رہا ہوگا وہاں پہ بھگوان کی پرتیمہ ہے تو پھر سے دیکھتے ہیں کہاں کس ندی کے کنارے ہے باغمتی ندی کے کنارے دیو پاتن گاؤں ہے اور اس گاؤں میں یہ پسپتی ناتھ کا مندر ہے سیدھا آپ کو پوچھا جائے گا پسپتی ناتھ مندر کہاں اشتیت ہے یا کس ندی کے کنارے ہے باغمتی ندی کے کنارے ہے کہاں اشتیت ہے کارٹ مانڈو نیپال کی راجدھانی کارٹ مانڈو میں اشتیت ہے کم بدنتی ایسا ہے کہ سوم دیو راجونس کے پاسو پریکچ نے تیسری ستابدی عیساپور میں اس کا نرمان کروایا تھا لیکن آپ کو یہ بس جانکاری کے لیے میں نے دیا ویسے اس کا کوئی احتیاسک ساکچ نہیں ہے اگلا مندر ہے کدارنات مندر اتراکھنڈ اب ادھر دوہجار تیرہ میں بھی بھیشن جو باڑھ آیا تھا بادل فٹنے کی وجہ سے اس میں مندر کا کچھ دوار وغیرہ نشٹ ہوا تھا لیکن مین مندر پھر بھی بچا رہا اس کے آس پاس پوری تواہی تھی لیکن کدارنات مندر بچا رہا تو ہم دیکھتے ہیں کدارنات مندر کہاں پہ استثت ہے رودر پریاغ جلے میں استثت ہے اور ہندووں کا یہ پرشد مندر ہے آپ کو پتائیے بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک ہے اور چار دھام میں سے ایک ہے میں آپ کو چار دھام دو طرح کے چار دھام دماغ میں آتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسا چار دھام دو طرح کا ہوتا ہے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ مندر کب سے کب تک بند رہتا ہے چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھیشن بڑھ بڑھی ہوتی ہے تو ایسے سمیہ میں مندر بند رہتا ہے کب سے کب تک کھلتا کب سے کب تک ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اپریل سے لے کر نومبر مہنے کے بیچ میں درسن کیا جا سکتا ہے کب سے کب تک اپریل سے لے کر نومبر مہنے کے بیچ میں کیدارناتھ کا درسن کیا جا سکتا ہے نرمان کنوں نے کروایا تھا پانڈف ونس کے ایک راجہ تھے جنمے جے انہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا کس کا کیدارناتھ مندر کا نرمان کروایا تھا کنوں نے کروایا تھا پانڈف ونس کے راجہ پانڈف جو مہابارت میں پانڈف کی بات آپ جانتے ہیں ان کے ہی ایک راجہ تھے جنمے جے جنہوں نے اس کا نرمان کروایا تھا کہاں استیتھ ہے اوٹرکھنڈ میں اکھنڈ میں استطاق ہے اب دیکھتے ہیں چار دھام کون کون سے چار دھام دو طرح سے کہا جاتا ہے جب آپ اتراکھنڈ میں گھومنے کے لئے جائیں گے تو وہاں پہ چار دھام الگ ہو جاتا ہے کدارنات بدرنات گنگوتری چار دھام کی یادرہ کے لئے وہاں سے بوکنگ ہوتا ہے اور آپ کو چار دھام اتراکھنڈ میں چار دھام کون کون سے ہیں کدارنات بدرینات گنگوتری اور یومنوتری آدمی جب بھی جاتا ہے چاروں کا ایک ساتھ درسن کر کے آتا ہے اور پھر ہمارے سنکرہ چارج کے دوارہ ستھاپی چار مٹھ ہیں انڈیا میں جسے چار دھام کے نام سے جانا جاتا ہے برا چار دھام جو ہے وہ کون کون سا ہے بدرینات جگنات پوری جس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا دوارکا اور رامسورم یہ چار دھام ہیں کون کون سے بدرینات جگنات پوری دوارکا اور رامسورم یہ چار دھام ہیں آگے بڑھتے ہیں راماناس سوامی ٹیمپل یہ رامسورم کے ہی ٹیمپل کو راماناس سوامی جو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو وہ جگنات ٹیمپل چار دھام میں میں نے جگنات ٹیمپل آپ کو بتا دیا رامسورم میں جو یہ مندر ہے راماناس سوامی مندر یہ بہت ہی فیمس ہے آپ یہاں پر پکچر دیکھ رہے ہیں راماناس سوامی مندر کا کہا جاتا ہے کہ جب بھگوان رام لنکا پہ چڑھائی کرنے جا رہے تھے اس سمیں اس سے پہلے سی بھگوان کی پوجا کی تھی اور رامائن میں بھی اس کا علیک ہے وہ مندر یہی ہے راماناز سوامی مندر تو دیکھ ہی رہے ہیں رام سرم سہر تمیلاڈو میں استحت ہے واسطکلا کونسا ہوگا چونکہ دکچن وارد کا مندر ہے تو وہ دربیڑ واسطکلا میں ہے نرمان کنوں نے کرائے تھا پوچھا تو نہیں جاتا ہے دیکھ لیجئے لنکا کے راجہ پراکرم باہو نے اس کا نرمان کروایا تھا اب ایسے یاد رکھئے کہ اتنا بھب مندر کون بنا سکتا ہے جو پراکرم سالی ہوگا تو پراکرم باہو لنکا کے راجہ پراکرم باہو نے اس کا نرمان کروایا تھا جرنودھار وغیرہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا ویسے آپ دیکھ لیں اسکرین پہ دیا ہوا ہے کب اس کی استحاپنا ہوئی تھی تو 1173 اس بھی میں اس کی استحاپنا ہوئی تھی کس مندر کی بات ہو رہی ہے رامناتھ سوامی مندر کہاں پہ استحاپنا ہے رامیس سرم وہی رامیس سرم جہاں اے پی جے افدل کلام کا جنم ہوا تھا رامیس سرم پتہ ہی ہے ہندووں کا ایک پرمکھ ترسستل ہے اور تمیلاڈو کے رامناتھ پورم جھلے میں استحاپنا ہے چار دھام میں سے ایک ہے اور دوادس جوتیر لنگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے دیکھیں بارہ جوتیر لنگ جوتیر لنگ کہنے کا مطلب ہوتا ہے انڈیا میں ٹوٹل بارہ جوتیر لنگ ہے جہاں پہ بھگبان سیو کا نیواز اسثان مانا جاتا ہے جیسے کاسی کا جو value ہے اتر بھارت میں وہی value ہے کہاں پہ رامناتھ سوامی مندر کا دکھچین بھارت میں اسی لئے بہت ہی ایمپورٹنٹ مندر ہے جیسے اس سے پہلے میں نے برہدیسور مندر بتایا تھا بہت ہی ایمپورٹنٹ کہاں استثتہ تنجور تمیلناڈو میں استثتہ اسی طرح یہ مندر کہاں پہ استثتہ تمیلناڈو میں استثتہ کہاں پہ رامناتھ سورم میں استثتہ اگلا ہے سور مندر مہابلی پورم اس سے بھی مہتپورن ایک جام کے پرشن بنتے ہیں سور مندر کہاں استثتہ مہابلی پورم تو دیکھتے ہیں مہابلی پورم میں استثتہ ہے اور کہاں پہ اس کا مطلب کس ستابدی میں اس کا نرمان کروایا گیا تھا آٹھویں ستابدی کے لگوک اس کا نرمان کروایا گیا تھا اور خاصیت کیا ہے سیب اور بشنو دیکھئے سہب سمپردائے الگ تھے اور بیسنب سمپردائے الگ تھے لیکن یہاں مندر میں خاصیت یہ ہے کچھ ہی مندر ہیں انڈیا میں جہاں پہ دونوں مندر ساتھ ملتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھے ہوئیے گا سیب بھگوان کا جہاں پہ رہے گا وہاں پہ بشنو کا پرشد مندر نہیں ہوتا ہے تو سیب اور بشنو کا یہ پرشد مندر ہے اور دربیڑ واسطکلا ہوگا ہی کیونکہ دکچین بھارت کا ہے دربیڑ واسطکلا کا ہی ہوگا تو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں وہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ ابھی گرینائٹ کے بلوک کے ساتھ بنایا گیا ہے سور مندر کیوں کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو انٹرسٹنگ لگے گا پہلے اور چیزیں دیکھ لیجئے بیج میں بشنو کا مندر ہے اور دونوں سائٹ سے کیا ہے سیب مندر استث ہے اور ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ WHS آپ کو سکرین پہ کبھی کبھی لکھاتے ہوا ملے گا اس کا مطلب ہے ورلڈ ہیریٹیز سائٹ یونیسکو کا جو بس ویراست استل ہے اس کے روپ میں اسے مانا گیا ہے سور مندر مہابلی پورم کو سور مندر جو ہے اس کا دوسرا نام بھی ہے پانچ رت مندر بھی کہا جاتا ہے لوکل ایریا میں اور بنگال کی کھاری سے یہ سٹا ہوا ہے کہاں پہ بنگال کی کھاری سے یہ سٹا ہوا ہے سور مندر اور بنگال کی کھاری میں لہروں کا جو سور ہوتا ہے اسی کی وجہ سے اس مندر کا نام سور مندر رکھا گیا ہے دیکھیں جیسے ہی بھگوان کے نام پہ رکھا جاتا تو کچھ اور ہوتا جیسے بریدے سور عمکارے سور اس طرح سے کچھ نام ہوتا لیکن جو کہ وہاں پہ بھگوان بشنو ہیں اور سیب ہیں اور سور کافی ہوتا ہے کس کی وجہ سے بنگال کی خاری کے لاہروں کی وجہ سے اسی لئے اس مندر کو سور مندر کے نام سے جانا جاتا ہے اگلے مندر کی طرف بڑھتے ہیں اگلا مندر ہے سبری مالا مندر کہاں پہ استث ہے کیرل میں استث ہے ابھی یہ خاص نیوج میں رہا ہے کچھ دنوں میں اور کیوں نیوج میں رہا یہ بھی بتاؤں گا پہلے آپ یہ یاد کریں کہ سبری مالا مندر استث کہاں ہے کیرل راج میں استث ہے سبری مالا کیرل کے پیڑی آر ٹائگر ریجرب آپ نے یہ یاد بھی کیا ہوگا پیڑی آر ٹائگر بھیارن کہاں پہ استث ہے یا ندی بھی ایک پیڑی آر ندی جو کیرل میں ہی بہتی ہے اور پیڑی آر ٹائگر ریجرب کہاں پہ ہے یا ہی کیرل میں ہی ہے تو سبری والا مندر اسی میں استث ہے پیڑی آر ٹائگر ریجرب میں ہی استث ایک مہتپرن مندر ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ ایک وارسک ترثیاترہ ہوتی ہے جس میں کروروں سردھالو آتے ہیں لگ پانچ کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے پھر وہ سبری مالا مندر تک پہنچتے ہیں تو یہ ہے اور یہ نیوج میں کیوں تھا اس کی بھی جانکاری دیتا ہوں اس مندر میں سب ہی جاتی کے پورس یعنی سب پورس اس مندر میں جا سکتے ہیں لیکن محلائیں دس سے پچاس ورس کی محلائیں اس کے اندر نہیں جاتی ہے یعنی جس کو منسٹرل سائکل جو آتا ہے یا پھر بول سکتے ہیں پیڈی ایٹس وغیرہ جن عورتوں کو آتا ہے ان کو اس مندر میں ایلاو نہیں تھا اسی لئے کیس کیا گیا تھا بھر سپریم کورٹ نے ایلاو کر دیا کہ وہ بھی اب اس مندر میں جا سکتی ہیں اور کالا کپرا پہنا جاتا ہے یہ پرتہ ہے کہ اس مندر میں جب بھی آپ جائیے گا تو آپ کا ڈریس کیا ہوگا بلیک ڈریس ہوگا اپنے اتر بھارت میں ایسی کوئی پرمپرائیں نہیں ہیں لیکن دکچین بھارت میں میں آپ کو اور بھی مندر کا بتاؤں گا اس کا کچھ خاص رول لیگولیسن ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہی فالو کر کے جا سکتے ہیں تو کالا کپرا پہنا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کالا کپرا جو ہوتا ہے دنیا کے سب خوشی کو تیاغ کر کے آدمی یہاں پہ جاتا ہے تو کیوں فہمس تھا پتا چل گیا سپریم کورٹ میں کیس کیا گیا تھا کہ محلاؤں کو پرویس کیوں برجت ہے بعد میں سپریم کورٹ نے محلاؤں کو ایلاو کر دیا پھر بھی محلاؤں نارملی نہیں جاتی ہے کیونکہ پورانک کتھائیں ہیں کہ محلاؤں کا پرویس رکا ہوا ہے اس سے انہونی ہو جائے گی اس لئے محلاؤں ابھی بھی نہیں جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ایلاو کر دیا ہے تو یاد رکھئے گا سپریم علا مندر کہاں ہے کیرل میں استطح ہے کہاں پہ ہے پیریار ٹائگر ریجر پیریار ندی کہاں پہ بہتی ہے کیرل میں ہی بہتی ہے دوسرا یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ مندر ہے انکور وات مندر کمبوڈیا میں نے جیسا بتایا ویسو کے مندروں کو بھی میں نے سنکلن کیا ہے پہلا مندر جیسے آپ کو بتایا تھا نیپال کے کارٹمانڈو میں استطح ہے پسپتینات مندر اسی طرح انکور وات مندر کمبوڈیا میں استطح ہے آپ اس مندر کو دیکھ سکتے ہیں یا کتنا ورا ہے موسٹ کا سب سے ورا مندر ہونے کا اس کا گھنیج بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے تو آپ اس مندر کو دیکھ رہے ہیں سکرین پہ انکور وات مندر کمبوڈیا انجانکاریاں لیتے ہیں تو انکور وات کمبوڈیا کمبوڈیا ایک ایسا دیس ہے جہاں دنیا کا سب سے بسال اور بھب مندر ہے یہاں مندر کا نرمان کنوں نے کروایا تھا تو راجہ سورج ورمند دویتی ہے میں نے یہاں پہ ہائلائٹ کر کے لکھا ہے انکور وات علاقہ کمبوڈیا میں استطحہ ایسا لیے اسے انکور وات مندر کے نام سے جانتے ہیں نرمان کنوں نے کروایا تھا راجہ سورج ورمند دویتی ہے نے کروایا تھا کب کروایا تھا بارہمی شدی میں کروایا تھا اور بھگوان بشنو کو سمرپت مندر ہے ایک جام میں دو پرسن اکثر پوچھے گئے ہیں کہاں پہ استطحہ کمبوڈیا میں استطحہ کس بھگوان کو سمرپت ہے تو بھگوان بشنو کو سمرپت ہے اور دیکھ لیجئے آپ کتنا ہے پانس سو اکر پانس سو اکر میں پھیلا ہوا یہ مندر ہے کونسے مندر کی بات ہو رہی ہے انکور وات مندر کمبوڈیا پدمناؤ سوامی مندر یہ مندر بھی خاص ہے یہ بھی نیوج میں رہا تھا کچھ دنوں پہلے دیکھتے ہیں کیوں نیوج میں رہا تھا اور کیوں یہ خاص مندر ہے پدمناؤ سوامی مندر رہسمائی مندر ہے پورانا مندر ہے بھارت کے کیرل راج کے تیرو انانت پورم میں اسٹھت یا بشنو کا پرسد ہندو مندر ہے اور بیشنو کے مندروں میں یہ کیا ہے شامل ہے ایسا کہا جاتا ہے بھگوان بشنو کا جو سین مدرہ ہوگا سیسناگ کی سیعہ پہ جب بھگوان بشنو کا سونے کا اپنے پکچر دیکھا ہوگا اس میں ایک ناغ ہوتا ہے ان کے اوپر اور جس ناغ پہ وہ سوئے رہتے ہیں اس کا نام تھا انانت ناغ اور اسی لئے تیرو انانت پورم کا بھی نام کیرل کی راج دھانی کا نام اسی مندر اور اسی ناغ کے نام پہ تیرو انانت پورم رکھا گیا تھا جیسا کہ آپ اس کین پہ دیکھ رہے ہیں پدمناؤ پدمناؤ سوامی مندر کیوں کہا گیا ہے کیونکہ بھگوان بشنو جب سیسناگ کی سیعہ پہ ایسے لیٹتے ہیں تو اس مدرہ کو پدمناؤ کہا جاتا ہے اسی لئے اس مندر کو پدمناؤ سوامی مندر کہا جاتا ہے آپ کو یہ پتا چل گیا اب اس کا خاصیت دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے کہاں پہ استثت ہے تیرو انانت پورم میں استثت ہے اب آپ کو یاد بھی رہے گا ناغ پدمناؤ جب یہ آیا یعنی ناغ ہوں گے ناغ کے سیعہ پہ بھگوان لیٹے ہوں گے یعنی ناغ مطلب انانت انانت مطلب تیرو انانت پورم یعنی کیرل کے تیرو انانت پورم میں یہ استثت ہے دیکھیں یہاں پہ سات گپت تہکانے کی بات کی گئی ہے آپ اس کو جرح دیکھئے یہ کوئی ایسے فالس نیوج نہیں ہے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ بھی آیا تھا اس پہ سات تہکانہ اس مندر کے اندر تھا دوہجار گیارہ میں سپریم کورٹ کی نگرانی میں اسے ایک ایک کر کے کھولا گیا تھا ایک اور یہاں پہ آیا تھا وہ نیوج میں بعد میں بتاتا ہوں پہلے یہ سنیے دوہجارہ گیارہ میں سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک کے بعد ایک تہکانے کو کھولا گیا اور کل ملا کر ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ قیمتی سونے اور ہیرے کے لگوگ ایک لاکھ بتیس کروڑ کے لگوگ یہاں سے ہیرہ اور سونے کے آبوسن ملے تھے جسے مندر ٹرسٹ کے پاس لکھوا دیا گیا کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا یہ مندر کی سمپتی ہے یہ اسی کو دے دیا جائے کھولا کیوں گیا کھولا اس کے لیے گیا کہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھی سپریم کورٹ آرڈر دیا لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ میں دروازے کو کھولنے کی باڑی آئی تو سپریم کورٹ نے منع کر دیا اس لیے منع کر دیا کیونکہ یہاں پر جو ہے اس کے جو ساتھما دروازہ ہے اس میں ناغ کی ایک پرتیمہ بنی ہوئی تھی اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی دروازے تھے وہ سب ہی ان منتروں سے کھولے تھے اور ایسا مانا جاتا ہے یہی انتر ناغ خود بھگوان بشنو کے ناغ جو ہیں وہ اس دروازے کی رکشہ کرتے ہیں اس لیے اس کو کھولا نہیں گیا تو اس لیے فہمز تھا کیوں کیونکہ ساتھ تاکانے میں ساتھ میں تاکانے کو کھولنا سمبھب نہیں ہوا اور لوگوں کا ماننا ہے اگر اس کو کھولا جائے تو کچھ بڑی آفت آ سکتی ہے اس لیے سپریم کورٹ نے بھی اس کو روک لگا دیا کہ اس تاکانے کو کے ساتھ چھیر کھانی نہیں کیا جائے چھے تاکانے کھولے جسے ایک لاکھ 32 ہزار کروڑ کے سونا اور آبوسن ہیرہ آبوسن سارے ملے ہیں اگلا مندر ہے دیکھئے یہاں پہ میں نے پدبناب سوامی مندر بتایا کونسا بتایا پدبناب سوامی مندر کہاں استثت ہے تیروانند پورم کیرل میں استثت ہے اور اگلا مندر ہے بچے کنفیوج کرتے ہیں اس لیے میں نے ساتھ میں بتا دیا انانتا پدبناب سوامی مندر یا تمیلناڈو کے چننئی میں استثت ہے یاد رکھئے گا تیروانند پورم کیرل میں کونسا ہے پدبناب سوامی مندر اور انانتا پدبناب سوامی مندر کہاں ہے یا چننئی راجدھانی میں کونسا ہے انانتا پدبناب سوامی مندر اور کس کے راجدھانی میں تمیلناڈو کے راجدھانی چننئی میں ہے اور کیرل کی راجدھانی تیروانند پورم میں کونسا ہے صرف پدمناؤ سوامی مندر بس میں نے انفارمیشن کے لیے دیا کنفیوج مت ہوئیے گئے یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور ایک اور جو میں نے یہاں پہ خاص بتایا تھا کہ اس میں بیواد آیا تھا کہ مندر ترشٹ یعنی تریون کور کے جو راجہ تھے وہ پہلے اس پہ پورا عدھکار رہتا تھا اس کے تاکھانے میں جو بھی چیزیں ہیں اس کا جو بھی پدمناؤ سوامی مندر سے جو بھی انکم آتا تھا اس کا لیکن بعد میں مندر ترشٹ کو دیا تھا پھر سپریم کورڈ نے تریون کور کے مہراج جو تھے ان کو ہی یہ ادھکار دے دیا تھا کیونکہ تریون کور کے جو راج گھرانہ ہے اسی کو یہ ادھکار دیا گیا تھا اب دیکھ بھی رہے ہیں تریون کور کے ہی ایک راجہ تھے مارتند ورما جنہوں نے اس کا نرمان کر کیا تھا کب سترہ سو تیتیس اس بھی میں کس مندر کا پدمناؤ سوامی مندر کا امپورٹنٹ انفارمیشن یہ تھا اند پدمناؤ سوامی مندر کہا ہے چننہی تمیلاڈو میں اگلا مندر ہے سو مناتھ مندر اگر آپ گجرات جا رہے ہیں تو عوصہ ہی یہاں جائیے سو مناتھ مندر میں اوپر جو پرتیمہ دکھ رہا ہے وہ مندر کے اندر کی پرتیمہ ہے اور نیچے جو پکچر دکھ رہا ہے وہ سو مناتھ مندر کا پکچر ہے تو اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں تو گجرات کے کاٹھیا واری چھتر میں سمودر کے کناڑے یا استثت ہے سو مناتھ مندر بتاتے ہیں سو مناتھ نام کیوں پر اور یہ جس طرح سے میں نے کدارناتھ کو بتایا تھا یہ بارہ جو تریلنگوں میں سے ایک ہے انڈیا میں بارہ سی بھگوان کے مندر ہیں جن میں ساکھچا سی بھگوان کو مانا جاتا ہے وہاں پہ بھگوان کا نیباس ہوتا ہے اسے ہم جو تریلنگ کہتے ہیں تو ان بارہ جو تریلنگوں میں سے یہ بھی ایک ہے کونسا سو مناتھ مندر آگے دیکھتے ہیں تو سوم کا مطلب ہوتا ہے چندرمہ اور ناتھ کا مطلب ہوتا ہے سوامی یعنی چندرمہ کے دیوتا اور اس کی کہانی یہ ہے کہ چندرمہ کہانی تھوڑا سا سن لیجئے جلدی سے دکچ پرجاپتی کی لگوان 27 بیٹیاں تھی اور ان میں سے روہینی نام کی جو بیٹی تھی ان سے وہ بہت پیار کرتے تھے چندرمہ دو تین بیٹیوں سے سادھی ان کے ساتھ ہوا تھا ساہد چندرمہ سے وہ روہینی سے بہت پیار کرتے تھے تو انہیں بیٹیوں نے دکچ پرجاپتی کو مطلب یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں پیار نہیں کرتے ہیں یعنی میرے فیملی لائف چندرمہ سے ٹھیک نہیں ہے تو دکچ پرجاپتی ایسا مانا جاتا ہے دکچ پرجاپتی نے چندرمہ کو سراب دیا تھا کہ تم دھیرے دھیرے کیا ہو جاؤ مطلب نشٹ ہو جاؤ پھر انہوں نے ریشیو نے بتایا کہ بھگوان سنکر ہی اب تمہیں بچا سکتے ہیں پھر سنکر بھگوان سے آسرواد لینے کے لئے گئے تھے اور اسی جگہ پہ انہوں نے سنکر بھگوان کی پوجا کی تھی اسی لئے اس جگہ کو سومناتھ مندر کہا جاتا ہے یاد رکھئے گا سومناتھ مندر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ چندرمہ نے اپنی جان بچانے کے لئے دکچ پرجاپتی کے سراب سے اپنی جان کو بچانے کے لئے یہیں پہ سنکر بھگوان کی آرادھنا کی تھی اسی لئے اس مندر کو سومناتھ مندر کہا جاتا ہے اور پھر سنکر بھگوان نے ان کو سراب تو نہیں ٹال سکے لیکن ایک آسرواد دے دیا کہ پندرہ دن تم ڈکلائن ہوگے اور پندرہ دن کیا ہوگے بڑے ہوگے اسی لئے آج بھی دیکھتے ہیں کہ پندرہ دن جو ہوتا ہے چندرمہ کا جو یہ سیڈو رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے اور پھر پندرہ دن وہ کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے یہ تھوڑی کہانی ہے پورانک کہانی میں اس لئے بتاتا ہوں ستتہ پہ آپ نہ جائیے کہانی اس لئے بتاتا ہوں آپ کو ایکجام میں سارا بات یاد رہے تو سومناتھ مندر نام کیوں پڑا کیونکہ چندرمہ نے سی بھگوان کی آرادھنا اسی جگہ پہ کی تھی گجرات کے کٹھیاواری پرانت میں اس تھیت یہ سومناتھ مندر ہے اور ایک اور ایک اور ایمپورٹنٹ چیز یہاں سے آتا ہے کہ محمد گجنبی جو کی بھارت پہ آکرمن کتنی بار سترہ بار لگوہ آکرمن کیا تھا اس نے سومناتھ مندر کو لوٹا تھا اور کیسے لوٹا تھا اسے اس کے بارے میں انفارمیشن کہاں سے ملا تھا البارونی جو بھارت آیا تھا اس کے ہی بک میں اس نے اس مندر کی چرچہ کی تھی اور یہاں پہ سونا چاندی کی چرچہ کی تھی اسی لئے اس نے یہاں کو اس مندر کو لوٹا تھا پانچ ہزار ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور اس مندر پر حملہ کر دیا تھا کئی ہزاروں لوگ مارے گئے اور وہ لوگ کون تھے جو وہاں کے لوکل آدمی تھے نیہتھے لڑنے کے لئے آگے کہ اس مندر کو توڑنا سمباب نہیں ہے اور محمد گجنبی تو پانچ ہزار لوگوں کو لے کر آیا تھا تو اس نے آکرمن کیا اور سومناتھ مندر کو لوٹا تھا کب لوٹا تھا کبھی کبھی آپ کو دس سو پچیس اس بھی میں محمد گجنبی نے سومناتھ مندر پر آکرمن کیا تھا دو ہی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں کہاں پر استثت ہے کاتھیا واری پراند گجرات میں استثت ہے کیوں سومناتھ مندر نام پر آیا یہ ایمپورٹنٹ تھا جاننا اور پھر جاننا ایمپورٹنٹ تھا محمد گجنبی نے آکرمن کب کیا تھا اگلا مندر ہے دس آفتار مندر اتر پردیس یہ اپنے طرح کا ایک خاص مندر ہے ویسے تو بھگوان بشنو کے دس آفتار کی یہاں پہ مطلب ہر ایک آفتار بدھ آفتار کرشن آفتار رام آفتار ہر آفتار کی چرچہ یہاں پہ کی گئی ہے اسی مندر میں دس آفتار مندر کہاں پہ استثت ہے اتر پردیس میں استثت ہے کس جلے میں لالت پور جلے میں استثت ہے اور جگہ کا نام کیا ہے دیوگڑ تو آپ دیوگڑ یاد رکھئے گا اتر پردیس کے دیوگڑ میں استثت ہے یا دس آفتار مندر اور ایمپورٹنٹ اسی لیے ہے کیونکہ یہ گپت کال میں بنایا گیا تھا گپت کال جو کی انڈیا کا سورن کال کہا جاتا ہے اس یوگ میں بنایا گیا یہ مندر ہے اور اگلا انفورمیشن اتنا ہی تھا اس میں اب یاد رکھئے گا اس میں کہاں پہ استثت ہے دیوگڑ اتر پردیس میں استثت ہے کس کال کا بنایا ہوا یہ مندر ہے گپت کال کا بنایا ہوا مندر ہے بھگوان بشنو کے دس آفتار کی چرچہ یہاں پہ کی گئی ہے اگلا مندر ہے تیروپتی بالا جی مندر اس مندر کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی ہے جیسے میں نے تین مندر پیچھے بتایا راماناس سوامی مندر بھردیسور مندر اور پھر اس تیروپتی بالا جی مندر کو آپ ایمپورٹنٹ مندر کے روپ میں نوٹ کر لیں یا بھی کافی ایمپورٹنٹ مندر ہے آندھر پردیس میں تیروپتی بالا جی کا مندر ہے بالا جی بھگوان کو ہی وینکٹیسور بھگوان کہا جاتا ہے اور مینلی یہ کون سے بھگوان ہے بھگوان بشنو ہی ہے تو اس مندر میں بھگوان بشنو اپنی پتنی کے ساتھ ویراجمان ہے اور یہ کہاں پہ اسطھیت ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ تیروپتی بالا جی مندر نمن پہاڑیوں میں ان سے کس پہ اسطھیت ہے تو تیرو مالا کی پہاڑی moment め اپنی پیچھے پہاڑی دیکھ رہا ہے کون سی پہاڑی ہے جہاں پر تیروپتی والا جی مندر اسطھیت ہے اسے بھگوان بینک مل booty مندر کہا جاتا ہے یا بالا ٹیسور کا مندر اگلا ہے سوامی نارائن اکچھر دھام مندر نویڈا میں استثت ہے آپ کو جان کر آشرج ہوگا یا کسی بھگوان کو سمرپیت مندر نہیں ہے پر یہ بہت ہی فیمس مندر ہے اور اس سے ایک جام میں پرسن پوچھا جاتا ہے یا تو آپ سے پوچھا جائے گا سوامی نارائن مندر کہاں پر استثت ہے یا پھر سوامی نارائن اکچھر دھام مندر کہاں پر استثت ہے ملی یا فیمس ہے اکچھر دھام مندر کے نام سے نویڈا نئی دلی میں یا استثت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے جگہ میں پھیلا ہوا ہے دنیا کا سب سے بسال ہندو مندر پرسل ہویا ہے یہ اور اسی لیے اسے گنیج بوک آپ ورلڈ ریکارڈ میں کبل آیا گیا دوہجار سات اس بھی میں سے گنیج بوک آپ ورلڈ ریکارڈ میں سامل کیا گیا تھا سب سے بسال مندر ہونے کے لیے اسے سامل کیا گیا تھا اور کچھ important information دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اگر بھگوان کا مندر نہیں ہے تو کیا دکھایا جاتا ہے بھارت کی پوری سنسکرتی بھارت کا اتحاس سارا چیز جو ہے سلف کلا کے مادھیم سے آپ کو پینٹنگ کے مادھیم سے وہاں پہ سارا چترت ہے آپ اس میں بھارت کی اتحاس کو دیکھ سکتے ہیں اب پڑھ لیجئے سکرین پہ آپ کو کچھ لکھا ہوا ہے یہ ایک ایسا جانوردھک یاترہ کا ایسا آنوہب ہے جو مانو کی پرگتی خوشیاں اور سہازرتہ کے لیے بھارت کی ساندار کلا ملیوں اور یوگدان کا ورنم کرتا ہے یعنی بھارت پہ آپ کو گرو کرنا ہے اگر تو آپ اکشردھام مندر جائیے وہاں کے سلف کلا کو دیکھئے وہاں پہ پورا ایک دم نکاسی کیا ہوا ہے ہر ایک چیز کا جو بھی پورانک اتحاسک چیزیں ہیں سب چیزوں کے بارے میں information ہے اور ایک خاص بات ہے اس کو بھی بتاتا ہوں یہاں آپ پکچر دیکھ رہے ہوں گے water so یا تو most important ہے جو بھی آدمی سام کے سمیے میں جاتا ہے water so جرور دیکھ کے آتا ہے یا water so ہے اکشردھام temple کا تو اس میں ہی اتحاس کے بارے میں ساری چیزوں کو بتایا جاتا ہے water so آپ سمجھی رہے ہوں گے آپ تو ہر ایک جگہ پہ بھی ہے تو یہ فہمز تھا برمہ مندر پسکر راجستان برمہ کا ایک اور مندر کہا جاتا ہے کاسمیر کے اسپاس ہے لیکن سب سے پراشین مندر برمہ کا مندر ہے پسکر راجستان دیکھئے ساناتن دھرم جو ہے اپنا اس میں بشنو اور تین بھگوان تردیو کے روپ میں جانے جاتے ہیں برمہ وشنو اور محس جن میں سے برمہ کی پوجہ سراپیت ہونے کے قارن نہیں ہوتی ہے نارملی نہیں ہوتی ہے اور کن کے بھگوان کی پوجہ ہوتی ہے بشنو اور مہادیو کی پوجہ ہوتی ہے لیکن ایک ماتر مندر اس لئے مندر برمہ مندر کی سنکھیاں کم ہے اور ایک ماتر مندر ہے جو کی پسکر راجستان میں استحت ہے دیکھ لیجئے اور پسکر میلا بھی پوچھا جاتا ہے کہاں لگتا ہے جس طرح سے سونپور میلا پٹنا بیہار میں لگتا ہے پسو میلا ہے اور اسی طرح سے پسکر میلا بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے یا کہاں لگتا ہے راجستان میں ہے پسکر اجمیڑ جیلا میں پسکر نامک استھان پر یہ سارا استحت ہے برمہ جی کی پردیمہ ہے چودہ ہمیں ستاوڈی میں لگوک اس کا نرمان مانا جاتا ہے اور اس کا نرمان کن پتھروں سے ہوا ہے سنگ مرمر کے پتھروں سے ہوا ہے فیمس کیوں ہے کارتک پورنیما کارتک پورنیما کے دن یہاں پہ کافی سنکھیاں میں سردالو آتے ہیں اگلا ہے بدرینات دھام یہ تو اور بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کے لئے کیونکہ اتراکھنڈ میں جو چار دھام کی یاترہ میں نے بتایا تھا اس میں بھی بتایا تھا کدارنات گنگوتری یمنوتری اور بدرینات یہ چھوٹا چار دھام کا یاترہ ہے جو اتراکھنڈ میں ہے اور انڈیا میں چار دھام کون کون سے ہیں رامیسورم دوارکا جگنات پوری اور بدرینات مطلب دونوں میں ہی بدرینات آتا ہے تو یہ بہت ہی پہمس جگہ ہے دیکھئے نیچے لکھا بھی ہوا ہے بہونی سنتی ترثانی دیوی بھوٹو رساتلے بدری سو درسم ترث نہ بھوٹو نہ بھوستی اس کا مطلب ہوا کہ انیکوں ترث اثل ہیں کہاں پہ دیوی بھوماو رساتلے یعنی تینوں لوگ دھرتی آکاس اور پتال میں بہت سارے ترث اثل ہیں لیکن بدری دھام کے بدری ویسال یہاں کے لوکل لوگی سے بدری ویسال کے نام سے جانتے ہیں بدری ویسال کے جیسا کوئی بھی ترث اثل نہ تو ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کا عرصہ سنسکرٹ کا آگے بڑھتے ہیں بدری نات دھام اتراکھنڈ چمولی جنپت میں استطعت ہے اور کدارنات کہاں پہ استطعت تھا کس جنپت میں استطعت تھا رودر پریاغ جنپت میں استطعت تھا یعنی رودر پریاغ جلہ میں کدارنات چار دھاموں میں سے ایک ہے اور نرمان کا جو پرمان ملتا ہے وہ ساتمی سے نومی صدی کے بیچ میں ملتا ہے یا ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ اس میں کیا ہے کہاں پہ استطعت ہے چمولی جنپت میں استطعت ہے بدری نات چار دھام میں بھی آتا ہے اتراکھنڈ کے چار دھام کی یاترہ میں بھی آتا ہے اور انڈیا کے بھی چار دھام میں پہمس ہے اور نٹراج مندر یا اسے چیدنبرم مندر بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ چیدنبرم نامک جگہ پہ نٹراج مندر استطعت ہے آپ نے یہ پرتیمہ تو آوست ہی دیکھی ہوگی نٹراج شیو کی کانسی کی پرتیمہ یہ پرتیمہ بہت ہی پہمس ہے اور یہ چیدنبرم کے اس مندر سے ہی ملا ہے اسی لیے اسے نٹراج مندر بھی کہا جاتا ہے نٹراج شیو کی نرت کرتے ہوئی جو مدرہ ہے اسے ہم نٹراج کہتے ہیں دیکھتے ہیں نٹراج مندر تمیلناڈو راج کے چیدنبرم سہر میں استطعت ہے اور بھگوان شیو کا یہاں پہ روپ کیا ہے جیسے میں نے بتایا تھا مناخشی ٹیمپل میں کون سا تھا سندرے سور روپ تھا اسی طرح بھگوان شیو کا الگ روپ الگ کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ دسمی سے بارہمی صدی کے بیچ میں چول کال میں ہی اس کا نرمان کروایا گیا تھا کس کا نٹراج مندر کا اور بھگوان شیو کے آنند نرت کی پرستوتی یہیں کی تھی آنند نرت یعنی بھگوان شیو نے جو پہلی وار نرت کلا کو دھرتی پہ لائے تھا تو کہا جاتا ہے یہیں پہ سب سے پہلے نرت کیا تھا اس لیے آنند تانڈو کے نام سے جانتے ہیں جو پکچر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سبکہ اسی مدرہ کو نٹراج مدرہ کہا جاتا ہے اور کہاں پہ استثت ہے تو یہ یاد رکھئے گا تمہن لادو کے چیدام برم جگہ پہ استثت ہے اس لیے سے چیدام برم مندر بھی کہا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ چیدام برم مندر یا نٹراج مندر اگلا مندر ہے برپاکش مندر ہم پی کرنا ٹک یا کہاں پہ استثت ہے برپاکش مندر ہم پی کرنا ٹک سنتے ہی آپ کے دماغ میں ایک بات جرور رائے ہوگا وی جہ نگر سمراج راج راج کرشن دیو رائے تو پھر بڑھتے ہیں آگے ہم پی کرنا ٹک میں استث ہے راج کرنا رائے کا جب عوض سیکھ ہو رہا تھا یعنی جب وہ سنگ آسن پر بیٹھ رہے تھے اس سمیں انہوں نے اس مندر کا نرمان کر کب اس کا نرمان کر وائے تھا 1509 بی میں راج کرشن دیو رائے کے دورہ بنایا گیا مندر ہے ایک اور مندر بتاتا ہوں و حس جو لکھا ہوا ہے world heritage site تو normally world heritage site 36 ہے انڈیا میں ان میں سے یہا بھی ایک ہے بیر پاک مندر ہم پی کر نا پورانے اب سے جس کا کچھ خاصیت ہو اسے world heritage site کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا مندر ہے ہزارہ رام temple اور یہ میں نے جتنے بھی temple کو سیلیکٹ کیا ہے وہ یا تو ایک جام کے پوچھے کے پرشن ہیں یا پھر ان سے جری ہوئی جانکاریاں جو آگے آسکتے ہیں اسی temple کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس لئے آپ آنکھ موند کے اس ویڈیو پر بسواس کیجئے اس سے باہر پرشن نہیں جائے گا ہزارہ رام temple یہ کہاں پہ استث ہے ہمپی کرناٹک میں استث ہے کرشن دیو رائے نے اسے بنایا تھا اور بشن بھگوان کو سمر پرپت ہے اور کہا جاتا ہے کہ رام کے جتنی بھی لیلائیں ہیں رام ان کال کی جتنی بھی کم بدتیاں ہیں ان سبی کو اس مندر میں ادھرت کیا گیا ہے اسی لئے ہزارہ رام کہا جاتا ہے یعنی رام بھگوان کے ہزاروں تصویروں کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے ہزارہ رام ٹیمپل کہا پہ ہے ہم پی کرنا ٹک کس نے نرمان کروایا تھا کرشن دیورائے نے نرمان کروایا تھا اگلے ٹیمپل کی طرف بڑھتے ہیں ایر آو دیسور ٹیمپل یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں کی کچھ رہس سمئی باتیں ہیں جو میں بتاؤں گا آپ آپ کو بھی جان کر حیرانی ہوگی اپنا سنات اندھرم کتنا مجبوط تھا اس چیز کو جان کے تو یہ ایر آو تیسور مندر ہے کہاں استث ہے کمب کونم کے پاس استث ہے کہاں پہ تم لادو تم لادو کمب کونم کے پاس دارہ سرم جگہ ہے میں بھگوان کی پوجا ہوتی ہے دیکھ اس سور جس کے بھی لاشٹ میں لگ جائے یا ناث جس کے بھی لاشٹ میں لگ جائے جس سوم ناث کدار ناث برہ دیس سور ایر آوت سور یہ سبھی بھگوان سیو کا ہی مندر ہوتا ہے تو یہ ہاتھ سے پر پر کریں تو وہاں پہ ایک دھونی نکلنے لگتی ہے اور وہ دھانی کسی ایسا لگتا ہے جیسے کسی سنگیت اپکرن سے نکل رہی ہے اور ہر بار الگ الگ طرح کی دھونیا نکلتی ہے بھگیان کس پہ ریسرچ کر رہے ہیں پر پتا نہیں چلتا اس پکچر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی شیٹیوں کو دیکھ ایراب تیسور مندر ہر مندر صاحب یا سورن مندر اس کو کون نہیں جانتا ہے اگر سکھ دھرم کی بات کریں تو ان کے لئے مطلب بہت ہی فیمستر سستل ہے جس طرح اپنے لئے چار دھام ہے اسی طرح ہر مندر صاحب یا اسے سورن مندر کے نام سے جانا جاتا ہے ان بھی نام ہے کہاں استث ہوگا امریس سر میں استث ہوگا سور مندر دیکھ رہے ہیں اسے تین نام سے جانا جاتا ہے سور مندر ہر مندر صاحب یا دربار صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے چونکہ یہاں پہ جو پریویس ہے اور سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے سلیے سور مندر کی نام سے جانا جاتا ہے امریس سر پنجاب میں استث ہے اس کا نرمان کنہ نے کرویا تھا تو اس کا نرمان پندرہ سو ستتر اسو میں چوتھے سکھ گرو جن کا نام کیا تھا رام داس انہوں نے شروعات کی تھی اور کار جی کو پورا کش نے کی تھی پانچ میں سکھ گرو ارجن دیو نے اس کی استhapna کی تھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ امریس سر سہر کی استhapna کس سکھ گرو نے کی تھی آپ جانتے ہیں گرو پرمپرہ میں سکھ دھر میں پہلے گرو تھے اگلا مندر سرج مندر یا بلیک پیگوڈا یا بھی ورل ڈیو ڈیو جہاں بھی لکھا رہے آپ یاد کر لیجئے اس کو ورل ہیرٹیز سائٹ ہے اور بہت سارے ورل ہیرٹیز سائٹ ہیں چھتیس انڈیا میں بس ویراست دھروار جا جو یونیس کو دور دیا گیا اور یونیس کو ایسے ہی بھارت کے مندروں کو ویس ویراست دھروہر کے روپ میں نہیں رکھتا ہے اس کی کچھ کجب سی خاصیت ہیں جس پہ ریسرچ کرنے کے بعد اگر اسے پتا نہیں چلتا ہے تو اسے مندر بلیک پیگوڈا اس میں بھی بتاؤ گا بلیک جرور یاد کر لیں گنگ ونس کے نرس دی پر تھم نے سرج مندر کا نرمان کروایا تھا کتنے اس وی میں 1278 اس وی میں اس کا نرمان کروایا گیا تھا کون آرک سرج مندر انتر رشتی پریتن کے لیے نامی ہے اور اس کی ایک خاصیت ہے کہا جاتا ہے کہ اس کئی بھی دھرتی پہ آپ کو دکھائی نہیں دے گنگ بانس کے راجہ تھے اب ہم دیکھتے ہیں اس بلیک پیگوڈا کیوں کہا جاتا ہے بلیک پیگوڈا اس لیے کہا جاتا ہے انگریج جی میں اس سرج مندر کو بلیک پیگوڈا کہا جاتا ہے یا کونارک مندر کہا جاتا ہے یا کونارک مندر کے بھی نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ کونارک نام جگہ پہ پوری میں کونارک نام کسوہ میں اس لیے اسے کونارک کا سرج مندر کہا جاتا ہے بلیک پیگوڈا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو پیلر بنایا جا رہا تھا اس کو مطلب یا مندر کا ایک حصہ تھا جس کو جرتے تھے تو ان کا جو چمبکی ایسوی تھا وہ ڈیفلیکٹ ہو جاتا تھا اور اس سے درگھٹ نائے ہو جاتی تھی اسی لیے اس کو توروا دیا گیا اور یہی کارن ہے کہ اسے بلیک پیگوڈا کے نام سے جانا جاتا ہے تو بچوں آج بھر کے لیے اتنا ہی میں اس کا ایک اور ویڈیو لانچ کروں گا اس میں میں 25 مندر کو کور کر پایا ہوں اگلے 25 مندر کو میں اگلے ویڈیو میں کور کروں گا ایک بار پھر سے آپ سے انرود ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرپیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنو دوستوں کے بیچ میں جیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں امید کرتا ہوں آپ کو رٹھنے کی ضرورت نہیں پری ہوگی امپورٹنٹ مندروں کو میں نے کہانی کے روپ میں سمجھایا تو ملتے ہیں اس کے ہی پارٹ ٹو کے ساتھ